بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس آج کے اس لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پروز چپٹر نمبر ایٹ چائنیز ویڈو پروگریس جس کے دو پارٹ ہم نے آلیڈی ڈسکس کر لی ہیں اور آج لازٹ پارٹ اور اس کے ساتھ ہم ایکسسائی سولو کریں گے اور اس کے ساتھ گرامر سیکشن سے آج ہوں گے ہمارے ایڈیامیٹک فریزز فرم فورٹی وان تو فور ففٹی موو کرتے ہیں آج کے فرسٹ ٹپک کی طرف جو کہ ہے یورو نمبر ایٹ چائنیز ویڈو پروگریس اور لاسٹ پارٹ ٹائم ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر فرسٹ اور سیکنڈ پارٹ اس کا ڈسکس کیا تھا پارٹ وان کے اندر چائنہ کی امپورڈنس اور پارٹ ٹو کے اندر ہم نے دیکھا تھا پھر چائنیز سٹوڈینٹ کے حوالے سے اور چائنیز ورکرز کے حوالے سے کیا کیا سوشل سکیورٹی بینیفیٹس ہیں اور سکیورٹی کس طرح سے یا ان کے ایجوگیشن کا لیول کیا اور کس طرح سے وہ سٹوڈینٹس کو ریلیکس کرتے ہیں اور آج لاسٹ پارٹ ہے اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے آج سوشل سکیورٹی بینیفیٹس اور چائنیز ویمن کے بارے میں اور اوورال اس بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ چائنہ کا رول کیا ہے انٹرنیشنل لیول پہ اس کو ڈسکس کیا جائے گا موو کرتے ہیں آج کے تھرڈ پارٹ کی طرف اور سٹارٹ کریں گے چائنیز ویمن سے مغربی نکتہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو چینی خواتین جو ان میں سوانیت کی کمی نظر آتی ہے یعنی وہ خواتین خواتین نہیں لگتی یعنی مردوں اور عورتوں میں بہت زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا فیزیکلی نو بیوٹی پروڈکس اور جو خوبصورتی والی پروڈکس ہیں افضائش حسن کے لیے جو چیزیں استعمال کرتے ہیں نو منشن آف سکسس اور کوئی تذکرہ نہیں ہوتا جنس کے بارے میں ایدر ان فلمز آل لٹریچر نہ فلموں کے اندر اور نہ ہی لٹریچر کے اندر یعنی ان چیزوں کی طرف چائنیز جہاں وہ مائل نہیں ہیں نہ ہی ان کے بارے میں سوچتے ہیں نہ ہی ان کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں اور نہ ہی بیوٹی پروڈکس کے استعمال کیا جاتا ہے ان دی لینڈ آف اوپیم اور افیون پیدا کرنے والا یہ علاقہ ہے but drugs are non-existent لیکن drugs یہاں پر ناپید ہیں یعنی اوپیم بڑی مقدار میں یہاں پر پروڈیوز کی جا سکتی ہے لیکن یہاں پر یہ ساری چیزیں drugs جتنی بھی ہیں وہ ساری ناپید ہیں ماؤ کہنا ہے کہ عورتوں نے آدھے آسمان کو اٹھا ہوئے and women for their part are determined to keep their half raised at the same height as that held up by men اور کہہ رہا ہے کہ وہ مردوں کی طرح آدھے آسمان مردوں نے اٹھا ہوئے آدھے عورتوں نے اٹھا ہوئے اور عورتیں آدھے آسمان کو اٹھانے میں پوری determined ہے یعنی ان کا پختہ رد ہے آدھے آسمان اٹھانے کا مطلب ہے کہ معاشرے کے اندر برابر کی ذمہ داریاں خواتین بھی نہیں بھاہ رہی ہیں اور مرد بھی نہیں بھاہ رہے ہیں اور خواتین اپنی ذمہ داریوں سے غفرت نہیں کر رہی ہیں پیچھے نہیں ہٹ رہی ہیں when the Chinese women list their social benefits جب چینی خواتین وہ اپنے لسٹ کرتے ہیں یعنی کہ یہ ترتیب لگاتی ہیں کہ کون کون سے ان کو سماجی فائدی حاصل ہیں تو شی انجوائے تو لسکندرہ میں نظر آتا ہے کہ یہ انجوائے کرتی ہے وہ ایٹ آرز ورکنگ تھی ہے دن میں آٹھ گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے چینی خواتون کو فری ہاسپیٹل ہاسپیٹلائزیشن علاج معالجے کی سہولت فری ہے اور میڈیکل کیئر اور میڈیکل کیئر اپنے نرسری اور انفرنٹ سکول یعنی میڈیکل سے متعلقہ تمام سولیات اور نرسری اور چھوٹے بچوں کی سکولنگ جہاں وہ بھی فری ملتی ہیں انہیں ففٹی سیکس پیڈ لیوز بیفور چائلڈ برت اور بچے کی پیدائیش سے پہلے چپن دن کی چھوٹیاں ملتی ہیں اور وہ بھی پیڈ لیوز یعنی پوری تنخواہ ان کو دی جاتی ہے اور جو چائلڈ برت ہوتی ہے وہ ہوتی بھی یعنی جتنے بھی میٹرینٹی ہاسپیٹل ہیں وہاں بار ان کو فری اف کاسٹ علاج مالجی کی سولیات دستیاب ہیں اور وہ ہمیشہ یہ نتیجہ اخذ کر دی ہے یعنی جب انہیں یہ سارا کچھ ملتے ہیں تو وہ سوچتی ہے کہ ابھی یہ جو صورتحال یعنی جو چیزیں جو بینیفٹس ان کو چائنہ میں رہ کے ملنے ہیں وہ مغرب جو بہت ترقی آف تک کنسیڈر کیا جاتا ہے وہاں کے خواتین کو بھی یہ بینیفٹس حاصل نہیں ہیں ہم چائنیز کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں تاکہ پوری دنیا کے خواتین جب وہ خوش رہ سکیں اور ان کو بھی اتنی فائدہ مل سکیں جتنا ہمیں ملنے ہیں یعنی ہم محنت کر رہے ہیں اور نام دنیا کے اندر پیدا ہو رہا ہے اور اس سٹینڈر کو دیکھتے ہوئے یقینی طور پر مغرب بھی اپنے آپ کو سٹینڈرائز کرے گا اور وہ بھی خواتین کو اتنے ہی بینیفٹس دے گا جتنے کہ چینی ومن چائنیز خواتین کو ملنے ہیں تو اس لئے کہہ رہے ہیں کہ ہم محنت کر رہے ہیں تاکہ باقی دنیا میں رہنے والے جو خواتین ہیں ان کے لئے رول مارڈل بنے اور وہ حکومتے ہیں جب وہ بھی خواتین کو اسی طرح کے ایکل لیول کے بینیفٹس دیں عورتوں کی حالت کے اندر یہ جو تبدیلی آئی ہے انقلابی تبدیلی آئی ہے یعنی ایسی فضاء ایسا انوارمنٹ ملے خواتین کو جب بھی تک ان کے لئے اننون تھا اڈگنیٹی وقار ملا انہیں اینڈ اونڈوٹڈ آویرنیس اور ایک یقینی آگاہی ملی انہیں اف کیرنگ اوٹ ان ان امپورنٹ رول اور ان کو یہ احساس دلیا گیا ہے کہ معاشرتی ترقی کے اندر اور دنیاوی ترقی کے اندر ان کا رول بہت اہم ہے سوشل سکیورٹی بینیفٹس اب کون کون سے چینی خواتین کو مل لیں آپ کچھ کا ذکر ہم نے اوپر کیا کہ جیسے 56 پیٹ لیوز ملتی ہیں اس کے بعد امیٹرینٹی ہاؤسپیٹلز کے اندر ان کا ٹریٹمنٹ جو فری آف کاسٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایکو لیول ہے یعنی جتنا خواتین مرد محنت کر رہے ہیں اتنی خواتین بھی محنت کر رہی ہیں اور سوشل سکیورٹی بینیفٹس دا منتلی کاسٹ آف لیوینگ محانہ جو اخراجات ہوتے ہیں کاسٹ آف لیوینگ جو رہائش کے اخراجات ہوتے ہیں تو ان کو محانہ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اندازہ لگایا جاتا ہے اور فار ایوری ریجن آف دا کنٹری ملک کے ہر علاقے کے اندر یعنی کہ ان کی انفلیشن کے اکارڈن کہ یہاں پر رہنے والوں کو جو اخراجات ہیں وہ کتنے پیئے کرنے پڑے ہیں ہاؤسنگ کی مد میں یا فوڈ کی مد میں یا ٹریٹمنٹ کی مد میں ان پیکنگ فور ایجامپل مسال کے طور پر پیکنگ کے اندر ایڈ واز ریسنٹلی کیوٹرڈ ایٹ ٹویلڈ ٹو فورڈن یوان امنٹ وہاں پر دیکھا گیا ہے کہ بارہ سے چودہ یوان وہ محانہ خرچہ ہے رہائش کا اور بچ ٹین گو ٹورڈز بورڈ جس میں سے دس یوان جہاں وہ چلے جاتے ہیں بورڈ بورڈ کو اینڈ تھری ٹو فور فور رنٹ ان سٹیٹ اپارٹمنٹ اور تین سے چار جہاں وہ سرکاری جو رہائش گئے ہیں ان کو چلے جاتے ہیں یعنی حکومت کو دس یوان چلے جاتے ہیں اور تین سے چار یوان جہاں وہ کس کو چلے جاتے ہیں جہاں پر انہوں نے بیلڈنگ رنٹ پہ لی ہوتی ہے ٹوٹل تقریباً تھرٹین ٹو فورٹین جو یوان ہے وہ خرچہ ہے پیکنگ کے اندر رہنے کا پار منت ریزیڈنس کا بہت سارے کام کرنے والوں کو فیکٹری کے اندر ہی جگہ دی جاتی ہے رہیش کے لیے اندر ایگری کلچرل کمیونز اور انتظامی حلقوں کے اندر یعنی ذریعی حلقوں کے اندر ہاؤسنگ is کمپلیٹلی فری جو لوگ کاشکاری کر رہے ہیں جو کسان ہیں پیزنٹس ہیں ان کی ہاؤسنگ مکمل طور پر فری ہے سرٹن سمال ایکسپینسز سچے اور اور چھوٹے چھوٹے جو اخراجات ہیں جیسا کہ سینما کے اخراجات تھیٹر ہیئر کٹس اجامت بنانے کے اندر ورک اور کام کے اوبرال آر آلسو سم ٹائم نون اگزسٹنس بعض اوقات یہ بھی نون اگزسٹنس نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں یعنی نہ سینما کے پیسے لیے جاتے ہیں نہ تھیٹر کے نہ ہیئر کٹ کے اور نہ ہی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو ایکسپینسز ہوتے ہیں یہ بھی فری آف کاس پروائیڈ کیے جاتے ہیں ہر چینی مزدور کے لیے میڈیکل کی ہاؤسپیٹل جو میڈیکل کی سہولیات ہیں وہ بلکل فری ہیں آر پیزنینڈ یا کسانوں کے لیے وائل میمبرز آف دیر فیملی اونلی پی ہے ففٹی پرسنٹ جو کام کر رہا ہے اس کو مکمل طور پر ہنڈڈ پرسنٹ فری ہے اور اس کام کرنے والے جو فیملی ہے اس کو صرف پچاس فیصد پی کرنا پڑتا ہے ففٹی پرسنٹ صرف پی کرنا پڑتا ہے ایک ورکر ریسیوز اس ٹوٹل پی چیک فور دہ سکس مند اگر کوئی ورکر بیمار ہو جاتا ہے تو چھ مہینوں کے لیے اس کو مکمل تنخواہ ملتی ہے بیماری کے دوران بھی انہیں وہ کام پر نہیں جا رہا ہے اس کے باوجود بھی انہیں سکس مند کی پیڈ لیوز مل لی ہیں ایڈ آفٹر ویچ ہی ریسیوڈ آنلی سکسٹی پرسنٹ اور اس کے بعد بھی اگر وہ بیمار رہتا ہے پھر ساٹ پرسنٹ ان کو اس کو تنخواہ ملتی رہتی یعنی کہ جب تک اس کی بیماری صحیح نہیں ہوتی تب تک اس کو سکسٹی پرسنٹ اس کی پیئے کام ملتا رہتا ہے اگر مریض کو روپیہ پیسے کا مسئلہ ہو اس کی جو کمپنی ہوتی ہے وہ فوری طور پر اس کی مدد کرتی ہے اسی وقت یعنی کہ اگر علاج موالجے کے علاوہ بھی ان کی فیملی کو کوئی مسئلہ ہے اس کو اگر پیسے کو کوئی مسئلہ ہے تو کمپنی ان کو ڈائریکٹ پی کر دی ہے اور ایچ پلانٹ فیکٹری اور ہر پلانٹ یعنی مل یا فیکٹری آر اگریکلچر کے میون یا ذریعہ علاقہ ہر جگہ پر علاہدہ علاہدہ انہوں نے ہیلتھ سینٹر بنائے ہوئے اور یہ جو فرسٹ ٹیٹ سٹیشن ہوتا ہے یعنی کہ امداد ابتدائی امدان کا امداد کا جو مرکز ہوتا ہے وہ بنائے ہوئے ایچ پلانٹ فیکٹری کے قوانین ہوتا ہے کہ ان کی ایج پوری ہو جاتی اس کے باوجود بھی وہ اپنے اس ورکر کو جس کی ایفیشنسی اچھی ہوتی ہے اس کو وہ کام پہ لگائی رکھتے ہیں پینشنز آر لیٹر ٹو ورک سینیورٹی پینشن ان کی لگائی جاتی ہے کام کے سینیورٹی کے حساب سے اور جس وقت وہ ریٹائر ہوتا ہے اس کی جو آخری سیلری ہوتی ہے اس لاسٹ سیلری کا پچاس سے ستر فیصے جاہو اس کو پینشن دی جاتی ہے مہانہ ایک ایچ فیکٹری ہر فیکٹری کے اندر ایک کیفٹریہ ہوتا ہے جہاں پر تمام ورکرز ایک دن میں تین دفعہ کھانا کھا سکتے ہیں اور مہانہ صرف دس سے بارہ یوان ان کو یعنی آلموس فور پینٹ ایٹ زیرو ڈالر ان کو مہانہ پی کرنا پڑتا ہے کیفٹ ایریہ ٹائم ڈیبل اس کو ٹائم ڈیبل کے مطابق ارجس کیا ہوتا ہے اور کام کے اوقات کے حساب سے سٹ کیا ہوتا ہے چوبیس گھنٹے اگر تین شفٹ بھی چلنے ہیں فیکٹری کے اندر تو تینوں شفٹ کے جو ملازمین ہیں ان کو کھانے کی سہولت دستیاب ہوتی ہے نیرلی آل پلانٹس بوسٹ نرسریز اینڈ کنڈر گارٹن اور تمام جو پلانٹس ہیں تمام فیکٹریہ انہوں نے اپنے اپنے سکولنگ ساتھ بنائی ہوتی ہے ورکرز کے لیے کنڈر گارٹن سکولنگ جہاں پر بچوں کی نگہ داشت کی جاتی ہے انڈ فیڈ اور انہیں کھلایا بھی جاتے ہیں انڈر دا کنٹرول آف ڈائیٹی ایریان ماہرِ غزائیت کی نگرانی فارہ ویری موڈس سم بہت کم رکم کے ایوز یعنی جو ورکرز جیسے فیمیل ورکرز ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کو وہ ساتھ ہی لے جاتی ہیں ہسپٹری والے ہیں انہوں نے اپنے کنڈر گارٹن سنٹر نرسریز بنائے ہوتے ہیں اور بچے سارے دنوں نرسریز اور کنڈر گارٹن کے اندر موجود رہتے ہیں ان کو وہاں پہ کھانا بھی کھلایا جاتے ہیں ان کی تربیت بھی کی جاتی ہے اور مہانہ صرف ورکرز کو کتنا دینا پڑتا ہے چند ایک ڈالر یعنی کہ only one ڈالر امن تقریباً ایک ڈالر جو ہے وہ مہینے کا پیہ کرنا پڑتا ہے صرف تو ایک ڈالر کے بز وہ پورا مہینہ اپنے بچوں کی گزائیت اور نشنما اور بہتری اور تربیت سارا کچھ جو وہ حاصل کر سکتی ہیں فیمیر ورکرز آر انٹائیٹل تو ففٹی سکس ڈیز ریسٹ آن فل سیلری پوری سیلری کے ساتھ چھپن دن کی چھوٹیوں ہوتی ہیں بیفور گیونگ برٹ جلڈر بچوں کی پیدائش سے پہلے اور کہتے کہ ایک عام کم ترخواہ والا جو مزور ہوتا ہے بعض وقت اس کو اخراجات کے بڑھنے کا خطشہ ہوتا ہے اخراجات بڑھنے کی چانسہ اس کو نظر آتے ہیں عام مزور ہوتا ہے اخراجات جب بڑھتے ہیں تو انڈریکلی کیا ہوتا ہے کہ جو کمپنی ہوتی ہے وہ اس کو افورڈ کرتی ہیں اور چائنیز ریجائن کہتے ہیں نظام حکومت کو نظام کو سسٹم کو چینی جو نظام حکومت ہے اس نے امداد کے ایک نظام قائم کیا ہوئے گرنٹینگ اور یہ سسٹم زمانت دیتا ہے امینیمم سبسسٹنس لیول کی کم از کم گزارہ یعنی انہوں نے اپنا کہنا میں ڈپارٹمنٹ بیلڈ کیا ہوئے اور ڈپارٹمنٹ کا کام کیا ہے کہ اندازہ لگایا جاتا ہے تخمینہ لگایا جاتا ہے کہ مزدوروں کو کتنا پیسہ چاہیے ہوگا ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے اور ان کی سیلریز اس اندازے کی اکارڈنگ یعنی سبسسٹنس لیول اتنی ان کو انکم دی جاتی جس میں وہ اچھا گزارہ کر سکیں وہ کمپنی جہاں پر کام کرنے والا مزدوری کرتے ہیں میند کرتے ہیں وہ مداخلت کرتی ہے اور اس کی سیلری کو انکریز کیا جاتا ہے تو ایکول دا کاؤسٹ آف لیونگ اخراجات کے برابر یعنی کہ سکس منتھ کورٹرلی بھی کچھ کرتے ہیں کچھ سکس منتھ لی کچھ ہیئرلی کرتے ہیں کہ تخمینہ لگاتے ہیں کہ انفلیشن گریٹ کیا مہنگائی کی شرح کیا ہے اور اس اکارڈنگ دیکھا جاتا ہے کہ کیا مزدور اور سیٹسوائیڈ ہے کیا وہ اپنے سارے اخراجات پورے کر سکتے ہیں اور اپنے اور فیملی کے تو اگر نہیں کر سکتا تو جو کمپنیز ہوتی ہیں جو فارمز ہوتی ہیں وہ انٹروین کرتے ہیں مداخلت کرتے ہیں اور اس کی سیلری اس کے اخراجات کے اکارڈنگ بڑھا دی جاتی ہے The communes اور ذریعی انتظامی علاقے ہیں ذریعی ہلکے ہیں deals with those peasants having wages وہ کسانوں کو بھی wages اتنی دیتے ہیں that are too low or who are unable to maintain their family going to the physical handicap physical handicap جسمانی موظوری تو کہتا ہے کہ اگر کوئی کسان جسمانی طور پر موظور ہو جاتا ہے تو جو ان کے لیے agricultural communes بنائے ہوئے ہیں جو ذریعی مراکز بنائے ہوئے ہیں تو وہ ذریعی مراکز آپ ایسے بندوں کی help کرتے ہیں ایسے بندوں کو pay کرتے ہیں It uses money from a specially constituted fund اور وہ جو ادارے ہیں وہ ایک خاص specially constituted fund خاص قائم کردہ جو funds ہیں وہاں سے وہ پیسے pay کرتے ہیں comprising 2% of the community's annual wages اور پوری community جو ہوتی ہے جو اس کی salary ہوتی ہے مہانا salary میں سے 2% کٹا جاتا ہے ہر بندے کی اور یہ 2% جو کٹا جاتا ہے اس کے لیے انہوں نے special equipment بنائے ہوئے اور وہ تمام لوگ جو handicap life گزار رہے ہیں ان لوگوں کو اس قائم کردہ fund میں سے pay کیا جاتا ہے منتھلی these assistance schemes اور یہ جو امدادی scheme in reality حقیقت میں really resorted ہوں ان امدادی schemeوں کی طرف almost بہت کم رجوع کرتے ہیں لوگ یعنی بہت کم ہی ہوتا ہے کہ امدادی scheme میں لوگوں کو پیسے بھی کر رہے ہیں otherwise جو companies جو firms جو management ہوتی علاقوں کی وہ سارے خود pay کر رہے ہوتے ہیں ان کو because a family nearly always has more than one source of income کیونکہ چائنا کے اندر ویسے بھی کیا ہے کہ ہر family کا ایک سے زیادہ source of income ہے یعنی ایک سے زیادہ کمائی کے ذریعے وہاں پر موجود ہے اس وجہ سے انہیں سنتی جو یونٹس وہاں پر مزور آٹھ کنڈے کام کرتے ہیں سکس ڈیز اب ہی ہفتے میں چہ دن ون ڈیز ہولیڈی اور ایک دن کی چھٹی ہوتی ہے ویک میں نوٹ نیسیسرلی سنڈے اور لازمی نہیں ہے کہ وہ سنڈے کی ہی چھٹی ہو نارملی دیریز یعنی ہر ورکر کو ایک چھٹی ملنے ہفتے میں وہ کوئی بھی دن نہ ہو سکتا ہے نارملی عام طور پر سال میں ایک ہفتے کی چھٹی ہوتی ہے اگر مزور کام کرنے والا فیملی سے دور رہتا ہے تو اس کو ایک کی بجائے دو ہفتے کی چھٹی ہوتی ہیں اور یہ پیڈ لیوز ہوتی ہیں اور دو سرکاری چھٹی ہوتی ہیں می اور اکتوبر فرس کی بھی ان کو چھٹی ہوتی ہیں اصل میں دنیا کہتا دو اسے میں ڈیوائیڈ ہے ایک چائنیز ورلڈ ہے اور ایک اوورال ورلڈ ہے یعنی ایک چائنہ کی دنیا اور ایک باقی دنیا اور ایک غیر لچکدار ہے ورلڈ آف فگرز جو عداد و شمار پر مشتمل ہے اور امکانات پر مشتمل ہے اور جس کی بنیاد معاشی حقائق ہیں یعنی ایک مغرب ہے ہمارے پاس ویسٹرن کانٹریز ہیں جو بڑے غیر لچکدار اور عداد و شمار اور امکانات کے مطابق چلنے والی حکومتیں ہیں اور اب اگر دوسری حکومت جائے دوسرے جو دنیا ہے وہ ہے چائنہ یہ اقائد کی دنیا ہے ترقی اروج کی دنیا ہے اور ماؤں کے خیالات کو پورے چائنہ کے اندر فلورش کیا جاتا ہے پھیلایا جاتا ہے چھوڑی سی سورک کتاب کے ساتھ یعنی اس کی جو حقائق اس کے جو مکولے ہیں جو اس کے کال ہیں اس کا پورے چائنہ کے اندر فلورش کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے چائنیز لوگ لیس ریجڈ ہیں اور فل اف فیتھ ہیں ایمان سے بھرے ہوئے ہیں اور غیر لچکدار لوگ ہیں اس فور ویسٹن اکنومی کلاس جہاں تک مغربی معاشی قوانین کا تعلق ہے انڈلیس میس آف ایٹھ ہنڈر ملین پیپل چائنہ کے اگر ہم بات کریں یعنی اگر کمپیرزن کریں مغرب کو اور چائنہ کا آٹھ سو ملین لوگ جو ہیں جن کو اگر مائل کیا جائے گوانٹ اور ڈیریک آلونگ دا پات آٹھ سو ملین لوگ ہے چائنہ کے اندر ان کو کہتا ہے اگر گوانٹ کیا جائے ان کو امپاور کیا جائے تو یہی آٹھ سو ملین جو بندہ ہے وہ اپنے حکومت کی تمام مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر غیر لچکدار پیمانے کے ساتھ دلیل دی جائے یعنی غیر لچکدار طریقے سے سوچا جائے اگر ہر چائنیز صرف کیا کرے ایک ڈالر جانا وہ سپنڈ کرے ایک ڈالر جمع کروا ہے would make roughly 800 ملین ڈالر یعنی ایک دن میں صرف اگر ایک چینی حکومت کو ایک ڈالر ارن کر کے دیتا ہے تو پر ڈے حکومت کی انکم کتنی ہو جائے گی آٹھ سو ملین ڈالر اور اگر پورے دن کی کمائی اگر وہ دے دے حکومت کو ایچ پرسن ورڈ ملین ایکسٹر لیبررز اگر ایک ڈالر جمع کرواتا ہے ایک چینی حکومت کو تو آٹھ سو ملین ڈالر اور اگر کہتا ہے ایک دن کی اپنی سیلری جمع کروا دے حکومت کو ایک چھر چینی جو ہر جگہ ہر قصوے میں رہنے والا تو حکومت کے پاس اتنا پیسہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دو سالوں کے لیے وہ جتنی مرضی لیبر کھپا کے اس کو سیلریز بے کر سکتا ہے یعنی ایک دن کی کمائی جا وہ حکومت کے لیے دو سال کے مزدوروں کا بندوبست کر سکتی ہے اور یہ بات بالکل سچ ہے to increase by just one meter per head the availability of cloth for even as few as 700 million Chinese you will need enough cloth to go around the world 18 times while the purchase اب یہاں پر سمیلی اس لائن کے پہلے میں سمجھانا چاہا رہا ہوں کہتا ہے کہ جتنے چینی کپڑا استعمال کر دیں اگر ہر چائنی بندے کے لیے بچے کے لیے باورت کے لیے مرد کے لیے صرف ایک گز کپڑا extra purchase کرے اگر حکومت تو اتنا کپڑا extra purchase ہو سکتا ہے 800 million لوگوں کے لیے کہ اس 800 million 800 million میٹر جو کپڑا ہے وہ اتنا کپڑا ہو جائے گا کہ پوری دنیا کو 8 دفعہ اس میں لپیٹا جا سکتا ہے دنیا کو لپیٹا جا سکتے ہیں اتنی زیادہ خپت بھی ہے جہاں پر انکم اتنی زیادہ ہے ڈیلی ویجز اتنی زیادہ وہاں پر چیزوں کی خپت بھی بتائی جاری کہ کتنی زیادہ ہے کہ ایک میٹر کپڑا اگر ایکسٹر پرچیز کیا جائے ہر بندے کے لیے ہر چینی کے لیے تو کیا ہوگا اس سے دنیا کو لپیٹا جا سکتے ہیں okay while the purchase of million and a half ton جبکہ ڈیڑھ ملین اگر پرچیز کیا جائے گرین اناج ڈیڑھ ملین ٹن اگر اناج پرچیز کیا جائے is only sufficient to the feed the chinese population for 5 days ڈیڑھ ملین ٹن جو اناج ہے وہ چینی لوگوں کے لیے صرف پانچ دن کے لیے کافی ہوگا یعنی population کا level یہاں پہ بتایا جا رہا ہے the fact remains that when the number is not simply a juxtaposition juxtaposition کا مطلب باتا ہے نزدیک یا اکٹ a persons اب چینی لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ چینی لوگ they are not simply just a position of person وہ صرف لوگوں کا ایک گروپ یا لوگوں کی ایک جماعت نہیں ہے but a compact hole بلکہ وہ ایک ٹھوس وحدت ہے ایک قوم ہے compact hole ہے یعنی مکمل طور پر ایک قوم ہے then it tends to become power جس کی وجہ سے وہ کیا ہرہی ہے empower ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہ طاقت میں آ رہی ہے یعنی 800 million لوگ وہ صرف لوگ نہیں ہیں وہ لوگوں کا سمندر نہیں ہے بلکہ وہ ایک قوم ہے جس کی وجہ سے وہ کیا ہرہی ہے دنیا کے اندر empower ہو رہی ہے یعنی unity strength ان لوگ یہاں unity ہے discipline ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر طاقت میں آ رہی ہے when maw says that it is the people and not things اور maw کہتا ہے that it is the people and not things یہ لوگ ہوتے ہیں چیزیں نہیں ہوتی that are decisive یہ فیصلہ کن ہوتے ہیں یعنی اہمیت چیزوں کی نہیں ہوتی بلکہ اہمیت لوگوں کی ہوتی ہے he is trying in fact to demonstrate اصل میں وہ یہ بات کہنا چاہ رہا ہوتا ہے that this concept apparently destroyed by modern technology کہ اس concept کو اس نظریہ کو جدید technology نے تباہ کر دیا ہے یعنی جدید technology کے اندر اب ہمارے ہاں چیزوں کی مشینوں کی اہمیت زیادہ ہے انسانوں سے still a meaningful one لیکن اس کے باوجود بھی maw کو کہنا ہے کہ یہ اصلیت یہ حقیقت اپنے جگہ پر برقرار ہے یعنی انسانوں کی اہمیت تھی اور انسانوں کی اہمیت ہی رہے گی ہمیشہ جبکہ مغرب نے اس چیز کو accept کر لیا ہے کہ چیزوں کی اہمیت زیادہ ہے انسانوں سے لیکن انسانوں کی اہمیت مغرب کہتا ہے کہ ہمیشہ exist کرے گی اس کے ساتھ ہی ہمارا second part sorry last part or third part complete ہوتے ہیں chapter number 8 pros part میں سے یعنی book 2 میں سے ہمارے chapter 8 جب وہ complete ہو چکے ہیں اور آج 8 کا last part discuss کی ہے آج ہم نے اور move کرتے ہیں آج کی exercise کی طرف shortly discuss کرتے ہیں exercise کو اور پھر move کریں گے second topic کی طرف کیونکہ چائنہ ایک ابرتی ہوئی معیشت ہے اور facts and figures کے مطابق اگر exactly دیکھا جائے تو چائنیز لوگ دنیا کی ترقی کے اندر اپنا بڑا اہم رول پلے کر رہے ہیں جس کی وجہ سے دنیا نے اپنا نظریہ چینج کیا اور اب وہ لوگ چائنہ کی طرف attract ہو رہے ہیں انتظامی انہوں نے کیا کیا اگری کلچر کمیونز بنائے ہوئے ہر علاقوں کے اندر ذریعی مراکز بنایا ہوئے ہیں ان کو فیٹلائزر فری آف کاس دی جاتی ہیں اور ان ڈائی جینیس مشینز پروائیڈ کی جاتی ہیں یعنی ملکی بنیوی مشینیں پروائیڈ کی جاتی ہیں جو فاسٹر بگر اور چیپ ریزرٹس دے رہی ہیں جس کی وجہ سے چینی کسان جاؤ خوشحال زندگی گو دار رہے ہیں اور چینی اپنے وسائل اپنی زندگی کے اندر محنت کرنا شروع کی ڈسپلن لے کے اپنی زندگی جس کی وجہ سے چاہینا جاؤ پروگرس کر گیا ایس ڈسکریب ڈی 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 سیکیورٹی بینفیٹس کے اندر اور ان کو ادھر فسیلیٹیز میٹرینٹی ہسپیٹلائزیشن جب وہ فری ملتی ہے اور ویری نیکس سیکیورٹی بینفیٹ لکھیں چینیز ورکر کو کیا کیا ملتے ہیں تو جو میل ہیں ان کو لاس جو سیلری ہوتی ہے اس کا سکسی سو سیونٹی پرسنٹ اس کو ایزا پینشن ملتے ہیں اور ایٹ آرز ان کو کام کرنا پڑتا ہے اور ہفتے میں ایک چھٹی ہوتی ہے یہ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں اور it is a people and not the things that are decisive discuss اور معو کا کہنا ہے کہ یہ لوگ ہوتے ہیں چیزیں نہیں ہوتی ہیں جو فیصلہ کون ہوتے ہیں discuss کر رہے ہیں last paragraph ہم نے پڑھا معو کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ چیزیں مغرب نے اپنا رویہ change کر لیا ہے مگر بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ چیزوں کی اہمیت زیادہ ہے لیکن یہ reality ہمیشہ exist کرے گی کہ چیزوں کی اہمیت نہیں ہے بلکہ لوگ ہوتے ہیں جن کی اہمیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے معاشرہ ترقی کرتا ہے the heart of the matter is to need out to root out selfishness اصل معاملہ اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے اندر سے خودگرزی کو نکال لے اس کو discuss کریں تو چائنیز overall lesson دیکھا from very first paragraph to last paragraph ہم نے ایک چیز نوٹ کی کہ چینی لوگوں نے اپنے اندر سے کیا نکال لیا selfishness خودگرزی نکال دی ایک دوسرے کے ساتھ cooperate کرتے ہیں کسی بھی حالت کے اندر ہوتے ہیں تو غلط طریقہ یعنی کہ کسی بھی ناجائز ذرائع کے استعمال نہیں کرتے اپنے خواہشات کو بورا کرنے کے لئے اس کی reason یہ بھی ہے کہ حکومت بھی ان کے ساتھ ناجائز نہیں کرتی یا ان لوگوں کو محروم نہیں کرتی ان کے benefits سے ان کے social security سے اور حکومت ان کو properly provide کرتی ہے جس کی وجہ سے لوگ selflessly کام کرتے ہیں اور ان کا معاشرہ جو ہے وہ day by day ترقی کر رہے ہیں اور last paragraph کے اندر دیکھا کہ ہم نے کہ چائنہ اس وقت لوگوں کا ایک سمندر نہیں ہے بلکہ ایک قوم ہے جس کی وجہ سے وہ empower ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ہی آج ہمارا جو part 1 تھا topic 1 وہ completed ہوتا ہے اور second topic تھا آج کا ہمارا grammar section سے idiomatic phrases from 441 to 450 letter P آج ہم complete کریں گے 450 تک first one ہے آج آ رہا ہے 441st play ducks and drakes with اجارنا please do not play drugs and drakes with your father's heart and money باپ کی جو محنت کی کمائی اس کو اجاڑے مت play a second fiddle ماتحطی میں کام کرنا during all his career mr. جنار refused to play the second fiddle پورے اپنے کریئر کے درہ mr. جنار نے کسی بھی کیے بندے کے ماتحط کام کرنے سے انکار کیا play a trend school سے بھاگ جانا some students often play a trend بہت کار سٹوڈنٹ کالیس سکول سے بھاگ جاتے ہیں play with fire خطرناک کھیل کھیلنا یعنی خطرہ مول لینا any student who tries to cheat while the examiner is watching is playing with fire کوئی بھی طالب علم جو cheat کرنے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ examiner is watching is playing with fire جنہیں کہ examiner موجود ہے paper ہو رہا ہے اور طالب علم مگر cheating کرنے کی کوشش کر رہا تو سمجھل ہے وہ خطرہ مول لے رہا ہے play someone false غداری کرنا never plays false to your friend دوستوں کے ساتھ غداری مت کریں he played me false یا second sentence اس نے میرے ساتھ غداری کی pocket and insult بیستی برداشت کرنا at last he had to pocket and insult آخر کار اس کو بیستی برداشت کرنا پڑی poison one's ear کان بھرنا never poison anyone's ear against your friend اپنے دوستوں کے کلاف کان مت بھریں poke one's nose خامخواہ دخل دینا don't poke your nose into my affair میرے معاملات میں دخل مت دیں pros and cons اچھے اور برے پہلو you must study the pros and cons of the whole situation پورے معاملے کے آپ کو تمام اچھے برے پہلوں کا جائزہ لینا چاہیے pull a long face ناراض ہونا آپ سردہ دکھائی دینا she pulls a long face when her mother scolds her جب ماں نے جھاڑ جھپڑ کی تو وہ ناراض ہو گیا افسرد ہو گیا اور last one ہے put the cart before the horse الٹی گنگا بہن ہے یعنی الٹی بات کرنا ہے don't try to teach your father or son it is putting the cart before the horse آپ نے باو کو سمجھانے کی کوشش مت کرو یہ تو الٹی بات ہو گئی یعنی کہ باو کو سمجھانا چاہیے اور اگر آپ سمجھا رہے ہو تو it is put the cart before the horse اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کا second topic بھی complete ہوتا ہے آج کی بہت topics ہم نے ڈکسر کر لیے ہیں اور